دیار وائیڈ کالر کڈیمی نرز کہتے ہو کہ سب کے مطابق ہو جاؤں کبھی مومن تو کبھی منافق ہو جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب دوست ویور سننے والوں کے لیے آج کا بڑا اہم پیغام ہے جیسا کہ لاسٹ میں نے ایک سیشن میں آپ سب ڈیلر بائیوں کے لیے جو ہماری کمیونٹی ہے ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو زمین ڈاٹ کام کے جو گرک تندے ہے جو ان لوگوں کا فراڈ ہے جو ان لوگوں کی کرپشن ہے وہ کس طرح اس کا میں نے بے نکاب کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دوستوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر میرے ساتھ کومنٹس بھی کیے میرے ساتھ ڈسکشن بھی کی تو آج آپ سب دوستوں کے ساتھ سب بھائیوں کے ساتھ میں کچھ مزید انکشافات کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ زور سنیے گا اس کے دو پارٹ میں آپ کو کروں گا کہ جو ہمارے کمیونٹی ڈیلرز بھائیوں کے ساتھ زمین ڈاٹ کام کیا کھلوار کرتی ہے پہلا اس کا یہ پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہ انویسٹرز اور جو لوگ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کس طرح اپنے ہتھکنڈے یوز کرتے ہوئے ان کے انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ چٹنگ اور یہ لوگ فرارڈ کرتے ہیں تو یہ میرے آج کے دو پارٹ ہیں میری اس ویڈیو کو پورا سنیں جن لوگوں نے میری پہلی اس ٹاپک میں ویڈیو نہیں سنی ان کا بھی لنک میں نیچے دیے جا رہا ہوں اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو میرا خیال میں آپ کی پکچر ذرا کلیر ہو جائے گی کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایشو کیا ہے میرا پرابلم کیا ہے میں اپنی کمیونٹی کو کس طرح جو نہ وہ کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ چیز کہی کہ آپ کیا کر لیں گے یہ بہت بڑے مگرمچ ہیں تو میں نے کہا اپنے حصے کی شما جلاتے جانا میرا تو یہ ایک شیوہ ہے کہ میں اپنی جو نہ وہ کوشش کروں اپنی کاوش کروں تو آج دو پارٹ میں اپنی اس ویڈیو کو جو نہ وہ کروں گا کہ ڈیلرز حضرات کے ساتھ زمین ڈاٹ کام کس طرح فراڈ اور کس طرح ان لوگوں کو لوٹ خسوٹ کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو پہلا ٹاپک ہے وہ جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ زمین ڈاٹ کام آپ لوگوں کا ڈیٹا ہیک کر چکی ہے یا بہت ساروں لوگوں کا ڈیٹا ہیک کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت وہ کاموں میں انوالو ہیں جب آپ کا ڈیٹا وہ ہیک کر چکی ہے میں نے لاش ویڈیو میں جب کی تو مجھے بہت سارے زمین ڈاٹ کام کے دوستوں کی کال بھی آئی ہیں پھر باہر سے جو ہماری کمیونٹی کے ڈیلر حضرات ہیں ان کی بھی کال آئی تو میں نے ان کو یہ زمین ڈاٹ کام کے لوگوں کہا کہ آپ میرے ساتھ آن ٹیبل آکے آن کیمرہ میرے ساتھ جو آنا وہ آ کے چیزیں ڈسکس کریں لیکن کسی کے اندر ماشاءاللہ یہ ہمت نہیں ہوئی بکاس چیٹرز یہ سارا بلف کر رہے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں تو یہ کیوں آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے ان کے پاس ڈسکشن کا دیفنیٹلی کوئی سالڈ بنیاد ہی نہیں ہے کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ آ کے آن ٹیبل بیٹھ سکیں اچھا اب مجھے دوستوں نے کیا کہا questions کیا تھے سوالات کیا تھے فرسٹ آف آل یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ڈیٹا ہے تو ساری کمپنیاں کر رہی ہیں بھئی اس نے ظلم کیا ہے تو بھئی ہم بھی کرنے کے رواد آ رہے ہیں اگر کسی نے کسی کے ساتھ چوری کیا ہے میری مسجد سے چپل چوری ہوئے تو میں بھی کسی کے چوری کروں گا ٹھیک ہے تو یہ اس ٹیپ کی توجیحات آتی ہیں اچھا میں نے ان کو یہ چیز کہی کہتے ہیں جی واتس ایپ بھی آپ کا ڈیٹا اٹھاتا ہے دلیل اٹی دوپیرے دیوہ بال کے تو آپ لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے نہ تو واتس ایپ نہ فیس بک نہ کوئی ٹوٹر نہ انسٹاگرام نہ لنگڈین کوئی ریل اسٹیٹ کا کام نہیں کر رہا وہ آل آور دا پبلک انہوں نے اگر ڈیٹا اٹھایا تو وہ رائٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جسٹ ایڈورٹیزمنٹ بجھواتے ہیں آپ ان کپڑوں کے ایڈورٹیزمنٹ دوپری دیسری اٹھورٹیزمنٹ آپ کے موبائل پہ ایپس پہ آتی رہتی ہیں آپ نے وہ لینی ہیں نہیں لینی لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ڈیلر حضرات کے موبائل سے ان کے سارے انویسٹرز کے ان کی کمیونٹی کے نمبرز نکال کے ان نمبرز کے اوپر آپ لوگوں نے سارا جو نہ وہ گیم کی ہے تو یہ اس ٹاپک کے اوپر میں نے ان کو یہ اوپن چیلنج دیا لیکن کوئی نہیں آیا تو یہ میرے بھائی سارے جو ڈیلر کمیونٹی سن رہی ہے وہ میری وہ پیشلی ویڈیو دیکھ لے اور مزید اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آئی بل ریڈی ٹھیک ہے جی یہ ایک پوائنٹ تھا جس پوائنٹ سے یہ ساری بات آگے چلی اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹا جب اٹھاتے ہیں پھر یہ آپ کے انویسٹرز کو کال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب جب آپ کے انویسٹرز کو کال جاتی ہیں تو وہ چونکہ آپ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس نے آپ سے پروپرٹی لی ہے کہیں آپ نے اس کی کوٹھی بیچی ہوئی ہے بینگلو بیچا ہے کوئی پلوٹ لے کے دیا ہے کوئی پلوٹ اسے خرید ہے تو وہ آپ کال کرتا ہے آپ کو کال کرتا ہے کہ جناب زمین ڈاٹ کام سے مجھے کال آئی تھی فلان پروجیکٹ ہے اچھا آپ یہ بڑا شو آف کرتے ہیں ابھی یہ ایک میٹنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں سرینہ ہوتل کے اندر یہ آتے ہیں لوگوں کو چائے پہ بلاتے ہیں ایک شب شبہ کرتے ہیں شو آف کرتے ہیں اچھا اس شو آف کے اندر ہمارا بچارہ جو چھوٹا مارا تگڑا چھوٹا موٹا بچارہ ہمارے دیلر ہوتا ہے وہ ان کے شکنجے میں آجاتا ہے اب ان کے شکنجے میں کیسے آتا ہے کہ ان کو بلاتے ہیں سرینہ ہوتل آپ جناب جاتے ہیں اپنے کلائنٹ کو لے کے بڑے پورت و پاک آپ کو ملتے ہیں جناب آپ چائے دیں گے آپ کو دو سموسیاں دے دیں گے آپ کو بسکوٹ دے دیں گے آپ جناب سرینہ ہوتل کا ایک بڑا جوانا وہ ایک روپ دب دبا ڈال کے اور آپ کے انویسٹر کو یہ ٹرپ کر لیتے ہیں اور آپ کو لالج دیتے ہیں دو پرسنٹ دے دیں گے تین پرسنٹ دیں گے جو ہمارے ڈیلر ہزاد ہے آپ جارے ایک پرسنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی دو پرسنٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو دو سے چار پرسنٹ کا لالج دے کے آپ کا ڈیلر آپ کے جو انویسٹر ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اچھا اس میں یہاں پر ہم ایک بہت بڑی گلتی کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی گلتی بہت بڑا بلندر ہم خود پلیٹ میں رکھ کے اپنا انویسٹر ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہم پلیٹ میں راکے ان کو اپنے انویسٹر دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے جناب یہ اس کو ایک کروڑ کی انویسٹمنٹ زمین ڈاٹ کام کے پروجیٹ میں کروا دی ہمیں دو لاکھ مل گیا آپ نے اس انویسٹر سے سال میں بارہ ڈیل کرنی ہے آپ نے پندرہ ڈیل کرنی ہے آپ نے اگلے دس سال میں اس کے ساتھ ممکن ہے پچیس ڈیل کریں ٹھیک ہے جی آپ اس انویسٹرز کو بار بار اپنی یوٹلائزیشن میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ اگر وہ آپ زمین ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم پہ لے گئے تو زمین ڈاٹ کام اس کا پنجابی میں کہتا ہے کر دے گی بلتکار اور اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ سے اٹھائے گی اٹھا کے اگلے پروجیٹ آپ اپنے جو ان کو بیچنا شروع کر دے گی آپ کو ون ٹائم کمیشن دے کے اس کے بعد آپ فارول تحصیل آپ ہو گئے جو ڈیلر کمیونٹی کو یہ اس طریقے سے فارق کرتے ہیں پہلی دفعہ ایک کلائنٹ جیسے ہماری ڈیلر کمیونٹی میں بھی یہ چھوٹے موٹیشو آتے ہیں کہ آپ کسی سے ایک ڈیل کروا لیتے ہیں تو اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے اگر تو وہ آپ زمین ڈاٹ کام چونکہ آپ سب سے ایک مگر مچ ہے ہم سب ڈیلر کمیونٹی ایک چھوٹے چھوٹی مچھلیاں ہیں مطلب ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں اپنا روٹی روزی اپنا ایک بزنس چلا رہے ہیں تو اب زمین ڈاٹ کام ایک اتنا بڑا ٹائکون اتنا بڑا مگر مچ ہے کہ یہ چھوٹی مچھلیاں کو کھانے کے موڈ میں ہیں اب یہ ان کے پاس یہ ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے ہیں یہ اوچھے ہتھ کنڈے یوٹلائز کرتے ہیں ایک دفعہ آپ کو چار پچھنٹ کا لالچ دیں گے آپ ون ٹائم چار پچھنٹ کے لالچ میں آکے اپنا کلائنٹ پلیٹ میں رکھیں گے زمین ڈاٹ کام سرینہ ہوتل میں لے جائیں گے تو میرے بھائیو سرینہ ہوتل فلان جگہ ان کے جاگے چاہے سے موسا کھائے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ان کا بڑی شدت کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ کریں بائی کارڈ اور ان کو دیں شٹ اپ کال کہ بھائی جان آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کھلوار کرنا تھا جو کر لیا ہے فیصلہ باد کی عوام کو بے فکر بنانا تھا وہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک ایک ہمارا جو میں نے پہلا کہا کہ آپ کا ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ جناب ہمارے انویسٹر کو کال تو زمین ڈاٹ کام سے بھی آگئی ہیں اگر ہم نہ لے گئے گئے تو یہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے آپ میکسیمم اپنے انویسٹرز کو ان کو ایکسپوز کریں کہ ان کے سارے فلاو پروجیکٹس ہیں میں ان کے پروجیکٹس کی طرف بھی باد میں آوں گا سارے فلاو پروجیکٹس کے اوپر لا کے اپنے ہمارے انویسٹرز کا پیسہ لگاتے ہیں تو آپ اپنے انویسٹرز کو اپنے پاس رکھیں اور ان کو ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کی اس طریقے سے ڈیٹولائز کرنا ہے سال میں دس دفعہ ڈیٹولائز کریں بجائے اس کے کہ تین سے چار پرسنٹ کے لالچ میں وہ بھی تین چار پرسنٹ نہیں ملتا اس میں بھی آگئے ٹیکس بھی کٹیں گے اور اس میں آپ کی ایڈ کے پیسے بھی کٹیں گے کار کر آگیا آپ کو ایک ڈیڑھ پرسنٹ ہی بجتا ہے وہ ایک ڈیڑھ پرسنٹ لیکن آپ کو بڑا اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں بڑا ٹائی شاہی کوٹ پینٹ لگایا ہوتا ہے اور بیٹھ کے یہ لوگوں کو ٹرپ کر رہے ہوتے ہیں بسیکلی یہ لوگ اس طرح یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کے انویسٹرز کو آپ لوگ خود سے بچا کے رکھیں یہ ایک میرا سیکنڈ ٹاپک ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ زمین ڈاٹ کام جب سٹارٹ آئی تھی دوہزار یہ کوئی پندرہ سولہ کے راؤنڈ اپاورت تو اس وقت ان کی ٹیم بہت زیادہ ہوتی تھی جو سارا دن ہمارے ڈیلر بھائیوں کا سر کھاتی تھی کہ جناب آپ ہمیں ایڈز دیں آپ ہمیں یہ کام کریں وہ کام کریں تو یہ ایڈز ان کا ایڈ پوسٹنگ کا کام تھا سارا دن لوگوں کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے تھے اچھا اب یہ سارے ٹیم ان کی بہت وسیعہ عریض تھی آج اگر آپ سارے ڈیلر بھائی میرے محترم ذرا سن لے گوھر سے آج ذرا جائزہ لے جا کے ان کی آفیس میں اب وہ پورے ایڈ کولیکشن والے بندے ان کے پاس رہ گئے ہیں تین چار باقی کو ستر بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پراپرٹی کا کام کرنے والے اگر اس بات کو جتلا سکتا ہے تو جا کے زمین ڈاٹ کام چیک کر لے سارے لوگ زمین ڈاٹ کام سے جو ایڈ سے انہوں نے شفٹ کر دی ہوئے ہیں اگنسی سیل میں ان کے پاس دو قسم کے کام ہے ایک یہ اگنسی سیل کو کرتے ہیں جو ڈیلر حضرات کو ممو بنانے کے لیے ان کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے ایک وہ ڈیریکٹ ڈیل کر رہی ہوتی ہے اچھا ہوتا کیا ہے ایسا کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے آپ اپنے کلائنٹ کو لے جائیں گے تو کہیں گے جناب اس کا ہمارے ساتھ ڈیریکٹ پہلے سے رابطہ ہے آپ کو یہ جو پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں پیمنٹ پلان دے رہے ہوتے ہیں آپ کے انیویسٹر کو بیک سائٹ سے یہ فون کر کے ڈیریکٹ اس کو زیادہ اچھی آفر دے دیتے ہیں اور وہ کلائنٹ کہتا ہے جناب آپ کی کیا ویلیو کیا اوقات ہے میری تو ڈیریکٹ زمین ڈاٹ کام والوں سے رابطہ ہے میرا تو ڈیریکٹ ان کے فلان اب سر سر آبطہ ہے وہ مجھے یہ چیز آفر کرا رہا ہے آپ کے پاس تو آفر ہی کوئی نہیں ہے آپ نے میں نے آپ کو کہتا ہے اتنی ڈسکونٹ کر دو تو وہ وہاں اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیلر کو ہم نے چار پرسنٹ دینا ہم چھ پرسنٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی ہمیں اور پندرہ پندرہ بیس بیس پرسنٹ پہ سولہ پرسنٹ پہ انہوں نے پروجیکٹ لی ہوتے ہیں اس پندرہ پرسنٹ میں اگر پانچھے پرسنٹ یہ ڈیریکٹ آپ کے انویسٹر کو چھوڑ دیں گے ایک آپ کو یہ خوار کرا دیا ایک آپ کا انویسٹر آپ کے ہاتھ سے گیا ساری عمر اس کا ٹرسٹ نہیں رہے گا کہ یہ شاید مجھے بے پو بنا رہا تھا آپ اپنے دو پرسنٹ کے چکر میں اپنا انویسٹر بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی مارکیٹ کی رپیوٹ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں کہتے ہو کہ سب کے مطابق ہو جاؤں کبھی مومن تو کبھی منافق ہو جاؤں کہتے ہو کہ سب کے مطابق ہو جاؤں یعنی کبھی مومن کبھی منافق ہو جاؤں تو بھائی جن میں منافق نہیں ہو سکتا مجھے جو بات وہ کہتے ہیں کہ جو بات مجھے صحیح لگتی ہے نا وہ میں ڈیفنیلی ایکسپلین کروں گا وہ چاہے تو کسی کو بری لگے تو چاہے کسی کو اچھی لگے میرے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے مراسم ہیں میرے لیکن میرا ان سے پرسنل زمین ڈاٹ کام کے دوستوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے مادرہ کے ساتھ میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن جو بزنس کے اندر ہماری اس کمیونٹی کے بزنس کو کولیپس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں سیم لائک میں ان کو کہوں گا کہ ان کی جیوز سٹیٹیجی ہے یہودیوں میں سٹیٹیجی ہے کہ اوپر کے لوگ چاندیں کٹھے کرو اور اپنا ایک پورا ٹائکون سٹیٹپ بناو اور نیچے والے کیڑے مکوڑے ہیں سارے ان کو جو نہ وہ روند کے آگے نکل جاؤ زمین ڈاٹ کام یہ کام کر رہی ہے تو ان لوگوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں آج میری بات آپ کو شاید بری لگ رہی ہو تھوڑی سخت لگ رہی ہو لیکن میں بڑا وہ کہتا ہے مجھے درد ہوتا ہے خنجر لگے کسی کے دل پہ تڑپتے ہیں میر خنجر لگے کسی کے دل پہ تڑپتے ہیں میر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو مجھے صرف اپنی ڈیلر کمیونٹی کا درد ہے ان کا احساس ہے کہ خدارہ خدارہ ان لوگوں کا بائی کارٹ کریں ان کے چال بازیوں میں مت آئیں ان کے شب شباہ میں مت آئیں ان کی وہ چکا چوند جو محفلے ہیں سرینہ اوٹل والی اس کے اندر مت اپنے آپ کو الجائیں اپنے انویسٹرز کو مت لے کے جائیں جب آپ دیفنیٹلی آپ کسی بڑے کے پاس اپنا انویسٹر ایسے پلیٹ میں رہ کے لے جائیں گے تو آپ کو وہ دیفنیٹلی وہ انویسٹر آپ کو بلکل وہ سمجھے گا کہ یہ بچارہ بیکار قسم کا بندہ ہے یہ چھوٹا ہے تو وہ بڑےوں کے ساتھ یاری لگانا پسند کرے گا تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ چیز التجا کروں گا کہ ان سے بچیں ان کا بائی کارڈ کریں اور ان کو جگہ جگہ ان کو لکھیں کہ no entry of zemean.com in our office یہ بڑا سٹیٹ ان کو بولیں کہ بھئی آپ کے ساتھ ماظر کے ساتھ ہم اپنا انویسٹر آپ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے آپ اپنے انویسٹر نہ لے کے جائیں سرینہ اوٹل میں جتنا ہو سکے بجے ان کی محفل آ رہی ہے ان کی وہ میٹنگ آ رہی ہے یہ آپ کو کالز کریں گے دڑا دڑ ہی آپ کو فون کریں گے لاہور سے کال آئے گی ان کی وہ سٹاف ٹیمیں کالے کریں گے سار گیارہ بجے آ جائیں جی بارہ بجے آ جائیں گی تین دن کا ایونٹ ہے فیملی ایونٹ ہے فلانا ایونٹ ہے ڈمگڑا ایونٹ ہے یہ آپ کو بلائیں گے لیکن آپ ان کو بالکل رد کریں ان کو رجیٹ کریں اور ان کو اپنے جو نا وہ بالکل کہیں کہ بھئی زمین ہے تو زمین پہ جاؤ ہم نہیں آپ کے ساتھ کام کرنے میں انٹریسٹڈ ہم نہیں اپنا انویسٹر آپ کے پاس لے کے آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ میرا پہلا ٹاپک تھا جس میں آپ یہ میں نے ڈسکس کیا کہ یہ کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہماری ڈیلر کمیونٹی کو یہ فلاب کرنے کے درپے ہیں کس طرح ہماری ڈیلر کمیونٹی کو یہ تباہ برباد کر رہے ہیں کس طرح ہماری ڈیلر کمیونٹی سے یہ جو نہ وہ انویسٹر چھین کے لے کے جا رہے ہیں کس طرح ہماری ڈیلر کمیونٹی کو یہ ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں کس طرح ہماری ڈیلر کمیونٹی کہ یہ مو سے نوالہ چھیننا جا رہے ہیں زمین ڈاٹ پام والے تو آپ جتنی کوشش ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے جتنی ممکن ہو سکے آپ اپنی کمیونٹی کے اندر ان چیزوں کو فلوڑ کریں کہ ان سے بچیں ان مگرمچوں سے بچیں یعنی یہودیوں سے بچیں یہ جو چکا چوند دیکھنے والی یہ چند دن کا لالچ ہے وقتی لالچ ہے ایک وقت میں آپ اپنے کلائنٹ کو لے جائیں گے اگری دفعہ ساری عمر کلائنٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا تو یہ پہلا ٹاپک تھا اب میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ یہ انویسٹرز کے ساتھ کیا کھلوار کرتے ہیں یہ انویسٹرز کو کس طرح محمود بناتے ہیں وہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں تو ہر بار چونہ لگتا ہے تو ہمارے انویسٹرز کو ہر بار چونہ لگتا ہے اور ہم اس میں شریکہ کار چاہتے نہ چاہتے ہو جاتے ہیں ہم ڈیلر کیمیلٹی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے انویسٹرز کو چونہ لگے لیکن ہمیں ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں انویسٹر ڈائریکٹ نہ چلا جائے آپ کا انویسٹرز آپ سے پوچھتا ہے کہ میں فلان پروجیٹ میں انویسٹرمنٹ کروں تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جان کہاں آپ مامو بننے کے لئے جا رہے ہیں تو اب یہ انویسٹرز کو کس طرح فراڈ کرتے ہیں انویسٹرز کو کس طرح لوٹتے ہیں کس طرح خسوٹتے ہیں ان کی انکم وہ میں باپ کو بتانے کے لئے جا ہوں دیکھیں انویسٹرز کے لئے سب سے پہلے یہ کہیں نہ کہیں ادھر کسی جو نہ وہ کالونی کے ساتھ یا دوسری تیسوہ کے ساتھ یہ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ بارہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ پر یہ اگریمنٹ کرتے ہیں اب یہ انویسٹر حضرات کو یہ پہلے ہی اس جگہ کا ریٹ جو نہ وہ اس میں بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ مرلے کا ریٹ وہ نکل رہا ہے چھے لاکھ روپے مرلہ ڈیویلپر نے چھے لاکھ روپے مرلہ آ کر لانچ کرنا ہے تو یہ سے کہتے ہیں نہیں جی آٹھ لاکھ روپے مرلہ لانچ کریں گے ہمارا شوبدہ بہت ہے بیس پرسنٹ پر لیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ چھے لاکھ ہولی چیز ہم آٹھ لاکھ میں بے دیں گے اچھا اب ایسے ایسے فضول قسم کے پروجیکٹس کے اندر زمین ڈاٹ کام نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ایکسپریس مال فیصلہ باد کی ایک زندہ اتابندہ مسال موجود ہے جس پہ لوگوں کا کروڑوں روپےہ انہوں نے ڈبو دیا اور وہ ہوا میں لٹک گئے لوگوں کے پیسے اب بھی لوگوں کو اکل نہیں آتی اسی طرح کوئی ڈیڈ سائیڈ پہ جو پلازے بن رہے ہیں چالیس منزلہ یہ بیس منزلہ یہ پچیس منزلہ یہ تیس منزلہ وہاں پہ اس طرح لوگوں کو شوبدہ بازی کرتے ہوئے یہ جی شہر کے اندر ایک پلازہ بن رہا ہے داؤد ہائٹس کے نام سے ان لوگوں نے اپنا جو نا وہ وہاں کے لوگوں نے بھی جو انویسمنٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی تک کوئی سمجھ میں نہیں آرہی کہ وہاں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا آیا کہ وہ پلازہ بنے گا بھی یا نہیں بنے گا اسی طرح باقی پلازوں کے اوپر اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم وہاں سے وہاں ان کے سارا فیصلہ بعد اس چیز کا گواہ ہے ان کے آفس میں جلوس نکلا توڑ پھوڑ ہوئی لوگوں کو گالم گلوچ ہوا اس کے باوجود بھی لوگوں کو اکل نہیں آتی ہے کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے ان کے لوگوں کے الفاظ کیا تھے کہ سار دو چار دن لوگوں نے شور مچانا ہے اس کے بعد کم ٹھپیا ہے نا پھر ہم نے یہ چونکہ ہم بینگ پاکستانی ہم مامو بننے کے قائل ہیں ہمیں مامو بنایا جا رہا ہے دو دن چار دن کے بعد وہ مال تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی نئی مارکیٹ میں یہ لانچ کرتے ہیں اور دڑا دڑ جناب پاکستان کے ہائی لیول کے میڈیا پہ یہ ایڈ چلاتے ہیں اور ایڈ چلانے کے بعد یہ ہمارا ڈیٹے کے اوپر جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بلاتے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا کانفرنس کرتے ہیں اس کانفرنس میں جناب یہ فلور بگ گیا یہ فلور بگ گیا یہ یہاں پر یہ آگیا وہاں پہ یہ آگیا اور وہ بائیس منزلہ پلازہ شاید ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی وہ نہ بن سکے جو فیصلہ بات کے حالات ہیں یا جو چیزیں ہیں اور یہ اس طرح شوبدہ بازی میں انویسٹر حضرات کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آج لے لیں چیز اور اس طرح کی ہائیپ کر دیتے ہیں اور اس ہائیپ سے بچنے کے لیے آپ لوگ پورا اپنا دماغ استعمال کریں پورا دماغ استعمال کریں یہ آپ کو کہتے ہیں لاہور میں انویسٹمنٹ کر لیں اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کر لیں کراچی میں انویسٹمنٹ کر لیں فلان جگہ انویسٹمنٹ کر لیں اور فیصلہ باد کے بچارے بولی بالی اور عوام مسئوم عوام کو یہ لوٹتے ہوئے وہاں سے پندرہ پرشنٹ میں جب اس کو پانچ پرشنٹ کا لالے دیا جاتا کہ جناب آپ کو پانچ پرشنٹ کا ملے گا پھر جی یہ ایف بی آر اپروپ لاتا ہے آپ اپنی بلیک منی کو وائٹ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اس ٹائپ کے ہتھکنڈے لگاتے ہوئے فیصلہ بادیوں کا یہ اربوں روپے کا مال جو نا اس طرح کے پروجیٹس کے اندر انہوں نے لگا دیا ہوا ہے کوئی کام کا پروجیٹ ان کے پاس نہیں ہوتا اس طرح کے پروجیٹس میں یہ لگا چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے بعد جب بندہ سوچتا ہے اس کو بیچنے کے لیے تو وہ بکنے والی چیز نہیں ہوتی وہ بچارہ کہتا ہے کہ جو میں نے لگائے ہیں آپ کدارہ میرے وہی نکالنے تو یہ وہاں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ انویسٹرز کو جو نا وہ صرف اور صرف اپنی دابازیوں سے اپنی یہ باتوں کی جو نا وہ چکا چون وہ گفتگو اور ان چیزوں سے ہی وہ صرف اور صرف انویسٹرز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ سادہ لوگ انویسٹر ہوتا ہے ان کو ایک دفعہ دو دفعہ پھر ان کے پیچھے اس طرح چپک جاتے ہیں فون کر کر کے ناغ میں دم کر دیتے ہیں آپ اپنا انویسٹر کو مہینے میں دو دفعہ یا تین دفعہ کال کرتے ہوں کہ ان کی دن میں چارچر کال کاتی ہیں تو پھر بندہ تنگ آ کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک یار کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی پھر اس کو حوالہ دیتے ہیں کہ جناب اس پلازے میں تو فلان صاحب نے انویسٹمنٹ کر لی اس پلازے کو تو جناب فلان صاحب کی اشیر باد اصل ہے اس پلازے میں تو جناب فلان بڑا جو نہ وہ سیاست دان آ رہا ہے اس پلازے میں تو جناب یہ جی گورنمنٹ نے یہ لانچ کر دیا ہے اس میں یہ کر دیا ہے اس میں وہ کر دیا ہے اس ٹیپ کی اس کو گول مال کے اندر اس طرح گماتے ہیں کہ وہ حتیل جو نہ وہ آخر کار حتیٰ کہ وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے جو انویسٹر ہے وہ انویسٹمنٹ گئی کھو کھاتے وہ انویسٹرمنٹ گئی تیل لینے تو اس لیے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے ہم استعمال ہو جاتے ہیں جو ریل سٹیٹ کے کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یوٹلائز ہو جاتے ہیں میں نے یہ زمین ڈاٹ کام والوں کو یہ بڑا کھلے عام چیلنج دیا ہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ آگے ڈیبیٹ کر لیں بڑے بڑے ان کے ماشاءاللہ ڈیبیٹرز ہیں میرے ساتھ ڈسکس کریں لیکن کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے جی تو آج میری اپنی کمیونٹی کے لوگوں نے بہت سارے کوئیسٹنز کیے تھے کہ آپ تھوڑا سا لگیں آپ ریل سٹیٹ کی ایسوسیشن ڈیزائن کریں تو میں ان کو یہ چیزیں کہتا ہوں اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے بچ کے ہم کس طریقے سے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اپنی پبلیسٹی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک اور آپ کے دوستوں کے ساتھ ایک ٹریننگ ویڈیو لانچ کروں گا کہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے بچ کے ہم کس طریقے سے اپنا روزگار اور اپنا عزت والا اپنا وقار والا اپنا جو نا وہ کام جو نا وہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک ہمیں کس طرح محمود بناتے ہیں کہ ایک ایڈ ہے اور ہم بیس ڈیلر وہی ایڈ لگا رہے ہوتے ہیں ایڈ کے چکر میں انہوں نے پچاس ہزار روپے کما لیا ہوتا تو یہ اسی طرح ان کے پاس بیس ہزار فارمولے ہیں تو ان سارے فارمولوں کو ہم کیسے بائی پاس کریں اس کے لیے میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ڈسکشن کروں گا اب ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں نے میں بہت پیار دیتے ہیں بڑا فالو کیا ہے اور بہت سارے چیزیں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو فیس بک پہ ابھی اپنی پوسٹیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی ایکٹیوٹی کرنے شروع گئے ہیں یہ بڑی پوزیٹیف سائن ہے بڑی خوشائن بات ہے میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا جو دوست مجھ سے الپ لائن لینا چاہتے ہیں ان کو میں فری آف کاسٹ لیکچر دینے کے لیے رضا مند ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے اس کی کوئی فریس نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف یہ چاہیے کہ یہ مگر مچوں سے بچتے ہوئے ہم اس ریال سٹیٹ کے سمندر میں اپنے آپ کو کیسے زندہ اور سلامت رکھ سکتے ہیں بات دوبارہ کہوں گا ان بڑے مگر مچوں سے بچتے ہوئے اپنے اس ریال سٹیٹ کے سمندر میں دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے دنیا کا سب سے بڑا بیزنس ہے ہم ان مگر مچوں سے اگر ہم مگر مچ نہیں بن سکتے ہم مچھلی ہیں لیکن ہم سمندر میں بیٹھ کے ان بڑے مگر مچھوں کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے ان کے ساتھ کس طرح ٹکر لینی ہے اور ان سے ٹکر لیتے ہوئے کس طریقے سے ہم نے اپنے بزنس کا سروائیول کرنا ہے اپنے بچوں کا جو نا وہ جائز اور حق حلال کا رزق کمانا ہے اور ان کو کس طریقے سے شٹ اپ کال دینی ہے اس کے لیے انشاءاللہ عزیز میں آپ دوستوں کو ایک مزید جو نا وہ اپنا ایک ٹریننگ لیکچر میں ریکارڈ کرواؤں گا اور آپ دوستوں کو یہ بھی دعوت دوں گا میرے آفس آئیں میرے سے گائیڈ لین لیں اور انشاءاللہ عزیز ہم جب بیٹھیں گے تو ہم ان کے مزید سلوشن نکال لیں گے ابھی تو میں وہ جسٹ اپنی ڈسکشن ہے جو میرے سے دوست فون پر بات کرتے ہیں جو میرے ساتھ آ کے آفس میں ڈسکس کرتے ہیں تو انہی سے میں نے چیزیں جو نا وہ کچھ چھوٹی چیزیں ڈسکس کر کے تو میں نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا ہے تو آپ سب دوستوں کے محبتوں کا شکریہ مجھے دیکھنے کا شکریہ جو دوست اختلاف کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ جو لوگ اتفاہ کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ تینکیو وری مچ اللہ حافظ